بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویرز آج میں آپ کو موکسی 400 ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گا جو ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے جیسا کہ خانسی، نزلہ زکام، بخار ٹائفائیڈ، نمونیا یو آئی ٹی پرابلم، جلد کی امراض اور گنوریا کی بیماری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے یہ ایک براد سپیکٹرم انٹیو بائیوٹک ہے موکسی ٹیبلٹ کین کونیشن میں استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرہ انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں ویڈیو میں بتاؤں گا بیرز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں بیرز بات کرتے ہیں موکسی ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں پانچ ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت پانسو نویر پہ ہے یہ ایبڈ کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ کسی بھی میڈیکا سٹور اور فارمیسٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے بیرز بات کرتے ہیں موکسی ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں موکسی فلکس اکسین چار سو ایم جی ہوتا ہے بیرز بات کرتے ہیں موکسی ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو موکسی ٹیبلٹ دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے یا آپ اپنے ڈاکٹر کی ادایت کے مطابق دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بیرز بات کرتے ہیں موکسی ٹیبلٹ کو کین کونڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کے ہیں موکسی ٹیبلٹ ایک براد سپیکٹرم انٹی بائوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کے لئے بہت ہی مفید ہے یہ بیکٹیریا کی گروت کو سٹاب کرتا ہے جیسا کہ اگر کسی کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کونڈیشن میں موکسی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر کسی کو گلے میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کونڈیشن میں بھی موکسی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر کسی کو گلے میں ٹانسلز وغیرہ نکل آتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی موکسی ٹیبلٹ مہتی مفید ہے اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے نمونیاں ہو جاتا ہے یا ٹائفڈ بخار ہو جاتا ہے ان تمام کنڈیشن میں موکسی ٹیبلٹ بہتی مفید ہے یہ بخار ٹائفڈ نمونیاں کو بہت جلد ختم کرتی ہے اگر کسی کو کان میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو کان کے انفیکشن کے لیے بھی موکسی ٹیبلٹ بہتی مفید ہے اگر کسی کو نزلہ، زکام، خانسی بغیرہ ہو جاتی ہے تو ان تمام کنیشن میں موکسی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر کسی کو ڈائریا یا دست لگ جاتے ہیں تو اس کنیشن میں بھی موکسی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس طرح اگر کسی کو یورینری ٹریک انفیکشن یعنی کہ پشاپ کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کنیشن میں بھی موکسی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اور اس کے علاوہ ایک بیماری گنوریا جس کو سوزاک کہتے ہیں گنوریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں پشاپ کی نالی میں زخم ہو جاتی ہیں اور پشاپ کرتے وقت جلن اور تکلیف ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی موکسی ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شار موکسی ٹیبلٹ ہر قسم کے بکٹیریل انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے وی ایس بات کرتے ہیں موکسی ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ کامن سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کو قبض ہو سکتی ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو سردرد ہو سکتا ہے پی ایس بات کرتے ہیں موکسی ٹیبلٹ کے کانٹرا انڈگیشن کی تو ایسے مریز جن کو موکسی ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاء سے کوئی الرجی ہے موکسی ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور دس سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی موکسی ٹیبلٹ ہرگج استعمال نہ کروائیں اور جگر کے امراض والے فرد بھی موکسی ٹیبلٹ ہرگج استعمال نہ کریں یہ تھا موکسی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ